شاہ صاحب اور دوسرے دوست یہاں بیٹھے ہمارے نواز صاحب بیٹھے پتہ لکھا ان کا ایک دوستوں کا حلقہ احباب سب مل کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے تو سغیر قریشی صاحب کی جگہ ہی وہ موجودگی میں ہی شمولیت اچھی ہوتی ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں وہ پاکستان کو بچانے والی سیاسی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی آپ کی اپنی جماعت ہیں ہمیشہ آپ کی عزت کرتے رہیں گے آپ سے پیار کرتے رہیں گے کوئی ہمارا اور تقاضی نہیں تقاضی صرف قیادت سے پیار وفاداری ہے تقاضی صرف کارکنوں سے دوستی عوام کے ساتھ تعلق نبھالے کی ہے عوام سے رشتہ نہیں توڑیں گے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ آپ کی ہے اب آج کے حالات کی بات ہو رہی ہے میرا آج خیال اور تھا میرا یہ تھا کہ واقعہ دے جیسے ہم خطاب فرماتے ہیں پریس کارلورز میں ایسا نہیں ہوتا میں چھپ کر کے کچھری کرتا باتیں کرتا آپ بھی کوئی اشیوز کی باتیاں کوئی ہم سے پوچھتے کرتے آپ مختصر کی بات کر لیں مختصر کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئے نہ طاقت اپنی پہ جیتی ہے نہ پی ٹی آئے اپنی طاقت پر حکومت چلانا چاہتی ہے پی ٹی آئے بے ساکیوں کے سارے ہیں بے ساکیوں کے سارے اس ملک میں ہم نے بڑی حکومت ہے اور لیڈر دیکھے ہیں جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا جن کو کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا وہ بھی اس ملک میں وزیرزم بنے جن کو یہاں شناختکار نہیں تھا وہ بھی اس ملک میں وزیرزم بنے اور بھی کئی آئے گئے مسافر وزیرزم بنتے چلے گئے لیکن آج تک جو حقیقی رہنمار رہے ہیں پاکستان کے آج تک نام ان کا ہے تعریفیں بھی ان کی ہو رہی ہیں براہیہ بھی اٹھکی ہو رہی ہیں لیکن دولوں بات ہے اس بات کی گواہی ہے کہ ان کا وجود ہے پاکستان میں بے ساکیوں والے زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے ہیں بھلے وہ دس سال نکالیں گے آلہ سال نکالیں وہ کام کی بات ابھی یہاں بڑی دوم تھی میاں صاحب کے اترنے کے بعد جی آئے ٹی ہے جی آئے ٹی ہے جی آئے ٹی جی آئے ٹی کیا بلا ہے کیا اسی بتا ہے پتا چلا جی آئے ٹی ایک جدید طریقے کار وضع کیا گیا ہے حکمرانوں کو ہٹانے کا دوسروں کو بنانے کا اسی پہ چلتا ہم نے دیکھا میاں صاحب کے زمانے میں جی آئے ٹی کا جادو ان کے بطلب ان کے خلاف جو پیرڈ آیا ہم نے جی آئے ٹی کے بڑے جادو دیکھیں کل بھی جی آئے ٹی ایک پیش ہوئی ہے بڑی باتیں ہوئی ہیں جی آئے ٹی میں کتوں کا تذکرہ ہے اس جی آئے ٹی میں ناشتوں کا تذکرہ ہے اس جی آئے ٹی میں کپڑوں کی دھولائیوں کا تذکرہ ہے اس جی آئے ٹی میں کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ خرچہ برداشت کرتے ہیں کچھ کمپنیوں کی بات ہے حیرت ہے اس جی آئے ٹی کو بھی خانہ پوری کرنی تھی کوئی ٹھوس ایسی بات نہیں ہے لیکن معاملہ عدالت میں ہے عدالت نے سوال پوچھے ہیں انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی اس سوالوں کے جواب دے گی اور لوٹیز دیا ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں ہم نے حکم کی عدلیہ کی حکم کی کبھی کوئی انعراف ہی نہیں کی ہم نے کبھی ان کے خلاف نہیں کیا لیکن فیصلہ آ جا ہے تو پھر وہ عوام کی ملکت ہے اب آپ تفسریں تو کرے گا جی آئے ٹی جہاں گیر ترین کے خلاف بھی تو بننی چاہیے تھی جی آئے ٹی ظلفی بخاری کے لئے بھی تو بننی چاہیے تھی جی آئے ٹی وزی اللہ پختل خواہ کے خلاف بھی تو بننی چاہیے میں بہت احتیاط کرتا ہوں محترم علیبہ خان کا مجھے دوسرے نے بولا ہے نام ہم بڑا احترام کرتے ہیں ہماری قائدت ناراض ہوتی ہے قائدین کے گھر والوں کا بچوں کا بہنوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں لیکن کیا کریں انہوں نے فیشن ڈال رکھا ہے گزشتہ حکومت سے آج تک یہ روا چل گیا ہے خاندال پر بات کرنا بابا ان کے تو والدین جاگیردار ہیں دادا بھی وزیر عظم نانا بھی وزیر عظم نواب بھی وہ زبیدار ہے حضاب رکر زمین آپ تو بتائیں نا قوم کو جو کہتے کہ وزرات آزما کی تنخواہ سے گھر کا گھر خرچہ نہیں چل سکتا تو یہ شاہ خرچیاں کھول کر رہا ہے اس فرد کا بھی تو نام لینا یہ سالہ دن آپ ہیلیکاپٹر میں چلتے ہو جہازوں میں چلتے رہے ہو وہ خرچہ کھول بھر رہا تھا تو بتائیں نا آپ کے موٹو اور شیرو کا کون دودھ اور مسالہ میں خرچہ کرتا ہے آپ بھی تو بتائیں نا آپ کیوں نہیں ان کے تذکرے کرتے ہیں آپ کا خرچہ کون چلا رہا ہے سر شاہ نواز بھٹو ذلف کار علی بھٹو بے نظیر صاحبہ کے بیٹے کا تو خرچہ سمجھ میں آتا ہے اب یہ بولتے ہیں نا سینیمہ وہ ٹھیک کہ جی سینیمہ وہ زمانے کی شگر مل سے بھی زیادہ طاقتور پیش آتا اور جائز پیش آتا لاکھوں روپے کلوڑوں روپے انہوں نے کمائے اس کے پوتے کا تو خرچہ سمجھ میں آتا ہے آپ کہاں سے خرچہ کر رہے ہو لوگوں نے آج مجھے میسیج بھیجا کہ کہے کہ زمان پارک کے قریب پرانے گھر کو توڑ کے محل بنایا گیا ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ جو آپ اسرام آباد محل میں رہ رہے ہیں اس محل کا خرچہ کون برداشت کر رہا ہے خان صاحب ایسی رواج نہ ڈالیں کہ آپ سے معمولی معمولی چیزیں پوچھی جائیں زلفقالی بھٹوں کے نواسے کے متعلق باتیں کرنا ان کے ناشتے کا خرچہ بتانا یہ اچھی روایت نہیں ہے جا سکتے ہیں آپ جنرل یہ حساب کریں جو کرپشن ہوئی ہے بیمانیاں ہوئی ہے تو سمجھ بھی آ جائے گی ہے اور اعلیٰ ترین محترم ترین شخصیات کو بھی میں کہتا ہوں اپنے وقار کے مطابق بات کریں وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے آیا جناب آپ سے کیا سلو کروں کہ وہی جو ایک بادشاہ بادشاہ سے کرتا ہے جس منصب پہ بیٹھے ہیں جس منصب پہ وہ بیٹھے ان کے وقار کے مطابق بات کریں گے تو اچھی لگے گی نا اب وزیرزب رہنے والے سے آپ پوچھیں گے بھائی جوتا کہاں سے لیا ہے لوگ ہسیں گے تو بات یہ ہے کہ قانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے ایسے چپتے گرتے ہوئے سوال گرے ہوئے سوال آپ ایک سائیڈ سے پوچھیں گے تو دوسرے سے یہ معلوم جبا کی زمین کا بھی تو بتائیں نا دوسرے کون ہیں شریک ملزمان کون ہیں یہ شریک کون ہیں جن کو فائدہ پہنچتا ان کے بھی تو نام لے آپ میاں صاحب کی بیٹی پہ بھی بات کریں گے آپ ظلف کالی بھٹو کی بیٹی پہ بھی بات کریں گے آپ اور لوگوں کے خاندان پہ بھی بات کریں گے تو آپ بھی تو حساب دیں ایک کو کہا جائے گا کہ آپ جرمانہ بھر کے ریگلر کروا دیں اپنے پراپرٹی کو دوسرے کو یہ آساری نہیں دیں گے اسلام آباد جو توڑ پوڑا ہے ان کو اجازت نہیں ہوگی وہ بھی جرمانہ دے کر ریگلر کر رہے ہیں آپ نے ایک بپا کر دیئے قیامت مہنگائی کا عالم دیکھیں غریب چلا رہے ہیں یہ تبدیلی آپ کے لئے مانگی تھی لوگوں نے تبدیلی آئی ہے تبدیلی آئی ہے وہ ہمارے دوست نے یہ بنا دیا ہے خاص موٹ میں بیٹھ کر یہ لگوہ تو اس لئے تبدیلی آئی ہے آپ آئیں آ کر بتائیں آپ نے دیا کیا آپ آ کر بتائیں ان تھوڑے سے دلوں میں آپ نے کام کیے کیا اب ایوب خان نے بھی جشن دہ سالہ منایا دس سالہ جشن پورے پاکستان میں کنشن لگیوں نے کمال کر دکھائے روشنیوں سے پھر ہوا کیا تھوڑی دنوں میں میں نہیں کہہ رہا ہوں اس زمانے کا نعرہ تھا یہ ایوب کتا کیا ہوا اس نے کہا میں جا رہا ہوں میری عزت نہیں رہی میں محسن بن کے آیا مجھے گلیوں میں کتا کہا جا رہا ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں تاریخ میں شاہوں کے سناخان نہیں رہتے یہ فرمایشی فیصلے عوام نے کبھی قبول نہیں کیے اپنی قیادتوں کے خلاف فرمایشی فیصلے کبھی اپنی حیث نہیں منوا سکے ہاں ان کا وقت ہوتا ہے بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے ان کے بولنے میں ان کے ہر جملے کو فرما نہ کہا جاتا ہے اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے ان کی ایڈریس نہیں ملتی وہ معلوم نہیں پڑھتے ہیں انوار الحق نے فیصلہ دیا وہ جی پوری دنیا اٹھ کڑی ہوئی بڑے بڑے نام اور مقلہ انوار الحق کے فیصلے کا آر میں بھٹوں کو قاتل کہہ رہے تھے خائن کہہ رہے تھے آج بھٹوں کی زندگی تھی جہاں ہیں وہاں ہیں تذکرہ کس کا اچھا ہو رہا ہے بھٹوں کا یا انوار الحق کا اگر انوار الحق زندہ بھی ہے تو کہاں ہیں ایسے نہ کریں میں اور بھی بہت صاحبان کے نام لے سکتا ہوں پہاں میرا مطلب کسی بات کو نشانہ نہیں میں صرف روایت کی مذہبت کرنا چاہتا ہوں یہ درست ہے کہ جس وقت آپ لوگ ملصبوں پہ ہوتے تو آپ کی ہر بات کی تعریف کی جاتی ہے جی آپ زیاو لکی آنکھوں کی تعریفیں ہوتی تھی یہ آنکھیں زین و تمان سے ملتی ہیں یہ مدھوبالا سے ملتی ہیں تو وہاں کوئی بیٹھ رہا تھا اس نے ظالم ایک آنکھ دوسرے سے نہیں ملتی تم اس کو کس کی راگنی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا رہے ہو تو جب ملصب پہ آدمی ہوتا نا بڑی تعریفیں ہوتی ہیں اوہ جی شیر آ رہا ہے چلنا بیٹ نگا میرے جسا اس کا بدل کیا شیر آ رہا ہے جی اوہ کیا بات ہے جی ان کا بولنا تو دیکھو جب وقت گزر جائے گا تب پوچھتے رہا ہوں وہ فیصلے کہا ہوتے ہیں انوار الحق کے فیصلے کو پاکستان کے تمام لوگوں نے اس وقت لوگوں نے نہیں وہ جو سنا خانتے ہیں بڑے بڑے وکیل ہیں اللہ غریقے رحمت کرے اے کے برو ہی شریف الدین پیرزادہ بہت سارے نام عربی میں جانتا ہوں بڑے بڑے بولتے تھے یہ آج ان میں ایک ہمارے دوست بھی تھے انہوں نے بھی کتاب لکھی تھی کہ ڈکٹیٹر کون بڑے بڑے کتابیں لکھ کر پیغام بیانات دے کر انٹریو دے کر بھٹوں کو قاتل کہتے رہے بڑے بڑے جنر نے انہوں نے کتابیں لکھی لیکن ہوا کیا ہے کوئی آج مائی کا لال کہ کسی پاکستان کے محترم و مکرم عدالت میں کھڑا ہو کر بھٹوں کے قیس کی نظیر دے سکے آج وکیل نظیر دیتے ہوئے شرم آتی ہے ان کو آج جج صحابان محترم ہوگا میرے ملک کے جج اس فیصلے کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں فیصلے ہو جاتے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آگے کس فیصلے کا تذکرہ ہوتا ہے میں ابھی کچھ دنوں ہیں میں جسٹس کیانی کے متعلق سن رہا تھا لوگ کس انداز سے اس کا تذکرہ کر رہے تھے پیار سے ان کی باتیں دے رہے تھے میں ان کی باتیں پڑھ رہا تھا یہ عزت و احترام ہوتا ہے آج مولوی تمیزی دین کے قیس میں فیصلہ دینے والوں کو قوم یاد نہیں کرتی میں آپ تمام لوگوں کو کہتا ہوں جن کے ہاتھ میں پاکستان کے لوگوں کے مقدر لکھنے کا اختیار دیا گیا ہے خدا کے واسطے اپنے کلم کو عزت دنوائے منصف پر بیٹھے ہوئے نہیں منصف کے بعد بھی تب بات ہو کہ کیا یہ فیصلہ تھا کیا یہ لوگ تھے باقی بچ گئی ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے آپ کی تعریف کرنی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک خان صاحب نے دو تین بھانڈ بٹھا دیئے ہیں ایک لاہور میں ایک اسلامباد میں ہیں عجیب و قریب جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو عجیب و قریب باتیں کر رہے ہیں خدا کی شان ہے یا ایمان سے ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا کس انداز سے یوسف آگیلہ نے کے آگے لہراتے بل کھاتے چلتے تھے آج وہ ان کی قیدت پر بول رہے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی حصد کیا ہے عاصف صاحب کی حصد کیا ہے اور بھانڈوں کی حصد کیا ہے ان کے گالیاں دینے سے چڑھتے سورج کو گالیاں دینا میں بلاول صاحب کے لئے کہہ رہا ہوں ان کے شان بکے رہی ہیں آپ ان پر ایک سال کے بچے پر کیس بنا کے مثال دیا ہے اور یہ اس کی گل کہا رہا ہے ان کے فیصلوں کی بھائی بڑا کمال کیا ہے جی آئی ٹی نے چڑھتے سورج کو گالیاں دینا ہائے مشغلہ یہی اندھیروں کا چڑھتے سورج کو گالیاں دینا ہائے مشغلہ یہی اندھیروں کا شب پرستوں کے روٹ جانے سے کام رکتا نہیں صویروں کا آپ کیا بیٹھ کر ایک سال کے بلاول صاحب پر کیس بنا کر خوش بتائیں گے جس جہاں وہ کام کرتے ہوگے جہاں وہ گلہ دیتے ہوگے جہاں وہ کاروبار کرتے ہوگے وہاں سے پیسے نہیں آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے میں بھیجوں گا پیسے سمجھ کی تو بات پتا ہے نا والد صاحب سدل ہو جائیں بیٹا بچے گا جو بیٹا وہ والد ہوگا اس کی کمپنی میں بھی اس کا والد ہوگا عمر کچھ بھی ہو مالک تو وہ بھی ہے اس کا باپ تھا اس کے والد تھے اب وہ صدر پاکستان مل گئے تو وہ نہیں بن سکتے اس کے والد میں کوئی ٹیکنیکل باتوں میں نہیں بات کر اب اس شیاسی اثرات کیا ہے اثرات یہ ہے جی آئی ٹی کے فیصلے کو لوگ نہیں مان رہے جی آئی ٹی کو پی آئی ٹی بنا دیا ہے پی آئی ٹی مطلب پی ٹی آئے ہے تھوڑا فرق نہیں ملتی اس کو بناو اس کا لفظ بناو پی ٹی آئی کو بھی جی آئی ٹی بنا ہو سکتی ہے نا ایک دوسرے کے سہالے پر چلنے والے ہیں رپورٹ کا بھی آئے گی ابھی آئی ہے ابھی کوٹ میں جائیں گے جواب دیں گے ہم بھی اس کے بعد ہم حجت تمام کریں گے ہم انصاف لینے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے لیکن جس انداز سے آپ عاصف صاحب پر ان کی بہن فریال تارپر صاحبہ پہ اور میرے چیرمن محبوب بلاول صاحب کے جس انداز سے آپ ان کے کردار کو خراب کرنا چاہتے ہو یہ لوگ آپ کی نہیں مانیں گے یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور کس نے آپ کو مشورہ دیا ہے یہ جو آپ کو کہہ دے نا کچھ نہیں ہوگا جی کچھ نہیں ہوگا اور جی یہ اینجی گزر جائے گا ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے دنیا میں ہوا ہے پاکستان کئی بار ہوا ہے فور یہ حالات نہیں تبدیل ہوتے ہیں فور ہی زلزلہ بپا نہ بھی ہوا ہو لیکن اس واقعوں نے آگے چل کے زلزلہ بپا کر دیا ہے آپ کا یہ سیاسی طریقہ کار یہ سیاسی سیاسی رہنماوں کی بیزتیاں کرنا یہ پارٹیوں کی مزاک اڑھانا اوہ جی کچھ نہیں ہوگا یہ بجے گا دھیرہ دھیما بنے گا وہ دھیمے بولنے والا ہائیکن اس کی اپنی حیثیت کیا ہے وہ ہر آمر کے ہاتھ کی چھڑیے بنتا ہے اور یہ سب سب کہہ رہا ہوں نام لے 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 لکے بول سکتا ہوں یہ نائلون کی جوراب کی طرح ہے ہر پاؤں میں پورے ہو جاتے ہیں نواز شریف کے بھی ساتھ مشرف کے بھی ساتھ زیاؤلک کے بھی ساتھ سب کے ساتھ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی معاملات لوگ نکل کے آگے ہیں جی اب ایسا نہیں ہوگا سندھ میں یہاں ٹھیک ہے آپ نے تو کوئی چھ سات سیٹے لے کر زبردست یا پوسیلیٹر بنا دیا ہے اپنا چل کر سندھ میں مجھے بتاؤنا پی ٹی آئے کہاں ہے سندھ میں کس جگہ ہے پی ٹی آئے کونسا شہر ہیڈکوارٹر ہے پی ٹی آئے کا کونسا علاقہ گھڑ ہے پی ٹی آئے کا زبردستی بلا کر کر تو کرنے والے ہیں کر جائیں گے میں نے کہا نا جن کو کوئی جن کو کوئی شناخت ہی کہا نہیں تھا پاکستان کا وہ بھی وزرزم بن گئے بند تو جاتے ہیں لیکن عوام تو دیکھ رہے ہیں کہاں ہے پی ٹی آئے سندھ میں اب یہاں زبردستی بٹھا کر گولر ہاؤس میں ہمارے دوست کو پی ٹی آئے ہے ٹھیک ہے ہو سکتی ہے زبیر صاحب تھے ٹھیک ہے لیکن آپ کرو گے کیا بس میں بات ختم کر رہا ہوں اس جی آئی ٹی کے رپورٹ پہ عوام کا اعتماد نہیں ہے یہ فرمائشی رپورٹ ہے یہ جی آئی ٹی کے رپورٹ فرمائشی فیصلہ ہے اس کو لوگ قبول نہیں کر رہے آپ کے سامنے سناخہ بیٹھے ہیں آپ کو نہیں بتاتے میں بتاتا ہوں میں جتنے بھی پروگرام میں جاتا ہوں سب کہتے ہیں یار آپ نے زیادہ بھائی کی یار یہ بلاول صاحب گنوال یار یہ بات ہے یہ بات ہمیں سمجھ جاتی ہے بلاول صاحب کے حوالے جن سے غلطی ہو گئی ہے یہ کہہ رہی ہے خلقِ خدا یہ کہہ رہی ہے میڈیا کے صاحبان آپ نے زبردستی بلاول صاحب کو فٹ کر دیا ہے سارے خاندان کے خلاف پروپگرام کروانے کے لئے بلاول بھٹو پاکستان کا مستقبل ہے بلاول بھٹو اس ملک کی حقیقی عوامی وطن پر اس قیادت ہے بلاول بھٹو اس ملک کے لوگوں کو بہرانوں میں سے نکالے گا آپ جو چاہے بنا لیں یہ بغل بچے جو آپ نے بٹھائے نا جو تانسین بنے آپ کے سامنے گیتگار ہیں یہ ملے گی بھی نہیں اور یہی رپورٹ آپ کے خلاف آئے گی اور یہی گواہ دیں گے یہ دن آتا ہے آپ جیسے حکمرانوں کے زندگی میں آپ نے سنا ہے نا ایک دن آئے گا جب اپنے عذابی گواہی دیں گے یہ گواہی دیں گے یہ مشرف کے ساتھ ان کے گنگا رہے تھے یہ گیلانی صاحب کے ساتھ ان کے گنگا رہے تھے اب آپ کے ساتھ ہمیں مجرم قرار دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ان کے بیانات سننا کیونکہ یہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں کیا کیا باتیں آپ کی بتاتے ہیں اب نشن ہوگی نہیں ہوگی ریکارڈ ہوگی نہیں میری نہیں بھی تو آپ کو اپنے دل کے لئے میں نے ایسے واقعات پڑے ہیں تاریخ میں میں نے پڑے ہیں ایک محترم و مکرم انتہائی مقدس شخصت کی گردن کاٹ کر اس حکمران کے دربال میں لائی گئی پھر وقت بدلا اسی چبوترے میں اسی تشت میں گردن کاٹنے والے کی گردن رکھی تھی پھر تیسرا دور آیا جس نے یہ کچھ کیا اس کی گردن اسی چبوترے میں اسی تشت میں رکھی تھی ایک بزرگ بیٹھا تھا اس نے کہا میں پریشان ہوں میں نے تین گردنیں یہاں دیکھی ہے وہ للز گیا اس نے وہ چبوترہ ببوترہ گرا دیا اور وہ روایت ختم کر دی یہ تو بابا دنیا ہے جو وہ انگیں وہ کٹیں گے آج آپ لوگوں کو زبردستی گواہ بنا کر ہم پر کریں یہی امار سے لوگ بھی نہیں بدلیں گے یہی لوگ آپ کے گواہی دیں گے آپ نے سمجھتے کہ آپ سے پیادے سے بلشتہ چھے ماہ پر اندر وہ سیاسی بہت بڑی بلتیاں ہوئی ہیں آپ کو جو بہتاں میلا تھا کہ سینیت چندر وہ اسمبلی کے اندر ہے آپ لوگوں کو ساتھ دیتے آپ نے وہاں آپ کو سمجھتے پانی جو آپ کے سنوں سے بہت آگے نہیں مل گئے آپ کو ساکت کر دیا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات کو جو بھی صحیح بات کرگا پانتا ہوں ایسا وقت تھا پہلی بات تو غلطیوں کی ہے جس ملک میں جمہوری پابند ہوگی جس ملک میں سیاسی جمہوری حکمرانوں کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہوگا کوئی پالیس ہی نہیں ترتیج دے سکیں گے ان سے لا محالہ غلطیاں ہوں گی اور ذمہ داری انہی پر لوگوں پر سیاست دانوں پر آتی ہے دوسری بات ہم نے جب یہ کوشش کی اب میں نہیں چاہتا کہ اپنے ابھی مشکل وقت میں نولیگ اس کی بات کروں ایت صاحب کے حوالے سے جو پیش رفت ہونی تھی وہ ایک ہٹ درمی کی وجہ سے رکھی اس زمانے میں بھی ہم نے کہا قانون بنانا چاہیے لیکن جس یہاں جس انداز سے قانون سازی ہوتی ہے کسی ایک جماعت کے لئے ممکن نہیں کہ وہ قانون سازی کر سکے لہذا میں اپنے آپ کو بھی قبول کرتا ہوں کہ یہ غلطیاں ہونا چاہیے تھا لیکن ذمہ داری کسی اور پر ڈال کر صرف آپ کو خوش نہیں کرنا چاہتا باقی بات آپ کی درست ہے اور ابھی بھی کہتا ہوں ابھی بھی صرف الرحمن کے احساب کو چھوڑ کر اگر حقیقی احساب کے لئے قانون سازی انہوں قبرانوں کو کرنا چاہیے نہیں تو آنے والے دنوں میں یہ تینوں چاروں جو بھانڈ ہیں یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کمیشن میں کر کے بیان دیں گے انشاءاللہ بات ہے دیکھیں دیکھیں کسی وہ چودری نسال نہیں خانتے یہ ایشیو انہوں نے چھیڑا آج وہ خود کہاں ہیں آئیں نا آپ نے قائد اور محسن نواز شریف کی صفائیہ کر دینا ہمیں آیان علی سے جوڑ رہے تھے آج آ کر بتائیں نا میاں صاحب کی مدد کریں نا یہ تھے فرمائشی پروگرام آج ہے بتائیں نا کہاں گئے وہ کیس کہاں گئے وہ لوگ اتنے عربوں کھربوں نے کیلئے ہیں یہ پیسے گئے آیا نا لکھا نا ہم توجہ ہٹانے کیلئے بات انہوں نے کی لیکن ہم ابھی اس میں مزاق نہیں حسی مزاق بھی نہیں کرنا چاہتا اس واملے پر اس کے جوابات ہم دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں ہم سے غلطی اس حوالے سے کوئی نہیں ہوئی ہم ہر وقت اللہ کی مہربانی سے عوام اور عدلیہ کے سامنے حاضر ہیں جس انداز انسانی و قانونی تقاضی کے مطابق ہمارا احساب کریں ہم حاضر ہیں آپ سمیت پیس پارٹی کی جو پولی قیادت ہے وہ جائیٹی پر ہر دور اعتراضات کرتے ہیں جاکنی طور پر جائیٹی میں ادارے بھی شامل ہیں تو کیا آپ یہ اداروں پر نظم احساب کہنا کریں ادارے خراب نہیں ہوتے ادارے خراب نہیں ہوتے ہم نے کبھی اداروں کے خلاف مجموعی طور پر استمائی کھڑیوں کا رائے نہیں دی کئی افراد آتے ہیں ان کے اپنی خواہشیں ہوتی ہیں اب وقت ان کے وقت کا ایسا ہوتا ہے جو ان کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں اداروں کے ساتھ یہ افراد کی پالس ہی ہے یہ فردوں کی خواہشیں ہیں حراد میں اپنی خواہش کے مطابق ملک کو اور ادارے کو چلانا چاہتا ہے یہی ان سے غلطی ہو جاتی ہے جنابی علیہ لکھ رہا تھا پہلے اس کو پتا تھا کہ رپورٹ میں ایسا آئے گا جی آئی ٹی کسی کو پتا نہیں دی فواز چوڑری کو کیسے پتا چلا گئے پکڑے جائیں گے یہی باتیں ان کو مشکوک پر آ رہی ہے کہ جی آئی ٹی کے رپورٹ آپ کے حوالیوں نے لکھی ہے جی آئی ٹی کو آپ نے متنازہ بنا دیا یہ بیان دے کر جو جی آئی ٹی آج کہہ رہی ہے آپ دو مہنے سے بتا رہے ہیں لوگوں کو تو بتائے نا دو مہنے پہلے آپ کو کوئی بزرگ نے بتایا تھا کوئی ولی نے آپ کو بتایا کہ دو مہنے کے بعد جی آئی ٹی میں یہ آئے گا یہ کہتو نہ ہوں فرمائی چی یہ فرمائی چی جی آئی ٹی تھی اس کے فیصلے کو اس کی رپورٹ کو لوگ نہیں مانتے عدلیہ نے سوال پوچھا ہے وہ ہماری محترم عدلیہ ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے اس نے پوچھا ہے جواب دیں گے آپ بولیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ سیاستان داروں کو دار کے چلا ان لوگ ہیں یہ بات سیکھتے ہیں مجھے بھی تھوڑا کبھی کبھر پریشانی ہوتی ہے دیکھو میرے جان جب ایم کیوں کا راج تھا جہاں تب تراغ تھا ایم کیوں کا تب کسی کو جرت تھی کہ ایم کیوں کا اپو جا جا چھ 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 ہم بات کر رہے ہیں تو بس کو لگے ہیں فروٹو گرافر ہے تو کیا ہوئے ہیں جب ان کا تب تراغ تھا میں آپ کے لئے کہ بہت ہستی چلتے باتیں کریں کوئی لڑائی تو نہیں جنگ میں تو نہیں مٹھے اپنے گھر میں مٹھے ہیں ایم کیوں کے دن کا راک میں پتا ہے آپ کو کیا ہوا ایک دو تین چھ ساتھ سب جانتے ہیں ایک دن انہوں نے کہا کہ مسجد کے پتھر میں تصویر نظر آئی ہے اور بھائی تھی آمد بھی ہاں اور یہ آپ بتائیں اب آپ کو دیتا ہوں قسم خدا کی قسم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پورے کراچی میں سے ایک آدمی نکلا جس نے کہا یہ جھوٹ ہے وہ نکلا گیا نہیں نکلا یہ وقت کی بات ہے میری جان ابھی جو یہ کہنا چاہے گے وہ جائے گا اور جب الٹاف چلے گئے اللہ ان کو زندگی دے پیادت سے ہٹ گئے اب کیا کہہ رہے ہیں پتا ہے پیسے بھی انہوں نے دیئے وہ پاگل ہونے کو قریب ہیں وہ ایسی عدویات استعمال کر آپ سنیت کیا کیا باتیں آ رہی ہیں جس دیوار کو دیکھے سنوٹ ماریا کرتے تھے وہ اس دیواروں پر ان کے لیے لعنتیں لکھی ہوئی ہیں کیا کہہ رہے ہو وقت کو گزرنے تو دو یہ سوال مجھ سے بھی نہیں پوچھا کہ مجھے بتاؤ گیا کیا کہ فلاں نے یہ کہا ہے ان کے بعد یہ سنوٹ ہے جب حکومت ہوتی ہے نا ابھی تو ہے دوپر کا عالم ابھی تو سایہ ساتھ چل رہا ہے جب یہ سایہ ساتھ چھوڑ دے گا نا پھر آپ سوال پوچھ رہا پھر آپ کو لوگ بتا گیا کیا کیا میرا خیال ہے ضرور چس کرو آج تو میں کچھری کے لیے تھا اب انہوں نے یہ سارا کر دیا کچھری ہے نا دوسری بات ہماری تاریخ آر بی بی کی چھوڑیس انشاءاللہ تعالیٰ آصف صاحب باہر ہوں گے آزاد ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے یہ بھی پریشانی نہیں ہوگی تیسری بات انتہائی بہرانوں کے وقت بھی پیپلز پارٹی کے پاس یہ سوال نہیں آیا کہ اب قیادت کون کرے گا بھٹوں کو قتل کر دیا گیا عدالتی نام میں لیکن بی بی نے سبھالا انہوں نے بی بی کو قتل کیا تاکہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے ایک کون سبھالے گا یہ تو سب ختم ہو گئے اللہ کی اپنے انتظام ہے آصف صاحب آگے ایسی ہی کامیابیہ حاصل کی جیسی بھٹوں صاحب کے وقت میں پیپلز پارٹی نے اور یہی دشمنی کا باعث ہے آصف صاحب بھٹوں کا داماد نہ ہوتا آصف صاحب پیپلز پارٹی کو بچاتا نہیں تو آج اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی لیکن پھر کہتا ہوں بلاول صاحب کو لا زندگی دے ہمارے قائد بلاول صاحب ہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی یہ جو چلائی گئی ہے نا بی بی کی بہن ہماری بہن ہے بی بی کی بہن ہماری ماں ہے بی بی کی بہن ہمارے سیاسی مرشد کی بیٹی ہے اس کی شخصیت سے احترام سے انکار نہیں قیادت پیپلز پارٹی کی ایک ہی ہے اس کا نام بلاول بٹو زرداری ہے جو پاکستان کا مستقل ہوئی جی جیل گئے نعرہ بٹو جیل لغاوت کری اب یہ حالات پر ہے جب حالات آئیں گے تب فیصلہ ہوگا ابھی ایسی کوئی فضاء نہیں ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ میرا اپنا خیال ہے سنی سنائی بات نہیں میرا اپنا خیال ہے ان کو خدا ہدایت عطا فرمائے حکمرانوں کو پیپلز پارٹی کو پرانا لبو لہجاب بولنے کا موقع نہیں دینا چاہیے اس ملک میں جمہوریں چلنے کے لیے اس ملک میں لوگ پرموی دونے لگئے پاکستان سے اس ملک میں اداروں کے افات کے لیے عدلیہ کے بھی بڑے حصے کے لیے ایک فرد کے بات ہوتی ہے میں ان کے بھی یہ کہتا ہوں وہ عدلیہ فیصلہ نہیں ہے وہ ان کے نمارکس ہے میں نے دیکھا میں نے خود ابھی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں اور ڈڈڈر کے لیکن بڑی حمد سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا میں گیا سپریم کورل میں لکھا ہوا تھا ادھر موبائل فون یہ وہ استعمال کرنا منع ہے ادھر لکھا تھا میں نے خدا کی عظمت کی میں نے آنکھوں سے دیکھا افتخا چودری صاحب اوپر تھے اس کے نیچے ہی ایک آدمی یہاں لگائے کھلا تھا وہ یوں کر کے یوں بتا رہا تھا اب یوں کر رہے ہیں اور ٹی وی پہا رہا تھا چودری صاحب یوں کہہ رہے ہیں چیز صاحب بھائی ان کو ملائک بتا رہے ہیں کیا یہ احتمال خود کرتے ہیں تو ایسے یہی تو یہ ہمیں اس کی نئی ہے ابھی وقت آئے گا خود ہی باتیں کھل میں کچھ لوگ آتے ہیں ان کی پسند نا پسند ہوتی ہے عدلیہ افواج پاکستان پاکستان کی بیروکریزی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اور ان سب سے بڑھ کر پاکستان کا عوام ہم نے اپنی جان سے عزیز ہے ہماری تنقیدوں کا جواب دینا جو ہم جواب دے رہے ہیں ان اداروں پر تنقید نہیں ہے سلام علیکم ہاں بابا یہ دیکھو یہ یہ احسان مسیح نہیں کی احسان عبدالو صاحب احسان عبدالو صاحب احسان عبدالو صاحب سنے صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں احسان عبدالو صاحب مسیح احسان عبدالو صاحب اپنے مسیح بھائی جو ہمارے بھی بھائی ہیں ان کو مبارک بات دے رہے ہیں یہ خوشتی ہے میرے چیئرمن بھی میرے چیئرمن بھی تو کیک کٹا ہم اقلیتوں کو پاکستانی سمجھتے ہیں ابا بسار چلے ہم لوگ دو نا نہیں بجا ایلیکشن کمیزن میں جوابی بھینٹ چوتے ہیں